لیکن فیصلے دیملیمنٹ ہو گئے ہیں نا تو یہ فیصلہ بھی دیملیمنٹ ہو جائے گا ڈیویٹ آپ کرتے رہے ہیں حکومت کو کچھ اچھا نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعت ضرور بات کریں حکومت جب سلوین کورٹ کے فیصلوں پر تنقیر کرنی شروع کر دے پریس کانفرنس کر کے کچھ بات مناسب نہیں لگتی میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ اچھی بات نہیں لگتی پرلیمان میں بات کر لیں یہ فیصلے ہوئے میرے اس کے بارے میں یہ خیال ہیں لیکن پریس کانفرنس کر کر آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں اداروں میں تصادم چاہتے ہیں جب یہی جج جو فیصلے کرتے تھے آپ کے حق میں کرتے تھے آپ خوش تھے آپ نے کوئی تنقید نہیں کی تو میں یہ کہتا ہوں جج ذمہ داری پوری کرتے ہیں غلطیاں ماضی میں بے پناہ غلطیاں ہوئی ہیں اس فیصلے سے کچھ سبریم کورٹ نے اپنے گناہوں کو دھوئے ہیں اب ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے میں نے تو سنی نہیں ہے لیکن پہلالہ لوگوں نے بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتی ہے اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے کسی جمہوری حکومت نے دوسری پولیٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کیا آپ کس طرف جا رہے ہیں ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں آج ملک کو ضرورت ہے جوڑنے کی آپ ملک میں مزید تفریق ڈالنا چاہتے ہیں ملک میں انتشار چاہتے ہیں اور اختیار بھی آپ کے پاس نہیں ہے شاید گزرا کوئی احساس نہیں ہے حکومت کسی کو بین نہیں کر سکتی ہے آرٹیکل سکس لگانے کی بات چلتے ہیں ہم بڑا شوق آرٹیکل سکس کا ہر بات میں آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس کی بات کرتے ہیں جو آرٹیکل سکس لگا تو بہت سے لوگوں پر لگ جائے گا جو آج حکومت میں ان پر بھی لگ جائے گا اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے آج کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا عمران خان صاحب نے ہمیں جیل میں ڈالا آپ ہم اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں آپ سب مل کے کسی اور کو جیل میں ڈالیں گے یہ کونسی شاہست ہے عمران خان نے غلطی کیا آپ نے غلطیاں دورانی ہیں اس نے ظلم کیا آپ نے ظلم سے ظلم کا بدلہ لیل ہے اس نے بیوی بچوں کو جیل میں ڈالا آپ بیوی بچوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال چکے ہیں اس سے کیا معاملات درست ہو جائیں گے مل ٹھیک ہو جائے گا انتشار ختم ہو جائے گا کس طرف جا رہے ہیں یہ کونسی سوچ ہے اس لیے آج قانون کے مطابق بات کریں مل میں انتشار پیدا مت کریں آپ سمجھتے ہیں کوئی جماعت ملک کا قانون توڑا ہے ملک کو خطرہ ہے اس جماعت سے تو مین نو کو تو ایک سال دو مہینے ہو گئے ہیں آپ کرتے ہیں نا پہلے ایک شخص کو آپ نے پروسیکیوٹ نہیں کیا حکومت کی ذمہ داری ہے فوجی تنصیبات پر حملہ ہو آپ کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ پروسیکیوٹ کریں یا نہ کریں آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا ایک سال بیٹھیں اور یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ جب ایک ججمنٹ آئی ہے سیٹوں کی اس کے تین دن بعد آپ نے بات کرنے شروع کر دی بیان کرنے کی کیا تاثر آئے گا رزازل صاحب ذرا سوچیں لوگ کیا کہیں گے سیٹیں لینے کے لیے آج بیان کرنا چاہتے ہیں یہ پارلیمان اکیلے بیٹھ کر نہیں چلتا پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی نے بھی یہی گلتی کی تھی اور گشن لیگ بھی یہ گلتی کر چکی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا جو بائیس تہیس پہ جب پی ٹی آئی وہاں ایوان میں نہیں تھی کیا وہاں پر کوئی کام ہو سکا اپوزیشن پارلیمان کا جبوریت کا حسن ہوتا ہے آپ اپوزیشن کو ہی اگر بند کرنا چاہتے ہیں جیل کی صلاحوں کے بھی یہ مران خان صاحب کی بھی یہ کوشش تھی لیکن انہوں اگر خرابیہ کیے تو آپ وہ خرابیہ کو دھورانا چاہتے ہیں اس سے مل ٹھیک ہوگا اس لیے آج ذرا تھوڑے تدبیر کی ضرورت ہیں تھوڑی سوچ سمجھ کی ضرورت ہیں کچھ وزڈم کی ضرورت ہیں کچھ پارلیمانی جمہوری قدروں کی ضرورت ہیں اور مشکل آج یہ ہے کہ حکومت کا اپنا منڈیٹ مشکوک ہے یہ ایک عجیب سا ماہول ہمارے مطلب میں بن گیا ہے یہ پارسہ ترین حکومت بھی ہوتی دو تیاری والی حکومت بھی ہوتی لیکن اگر وہ یہ کام کرتی کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کو بین کرنے کا یہ ہوا ہے یہاں نیپ کو بین کیا گیا تو وہ مرشلہ دور میں ہوئی تھی ای 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 پی بن گئی وہاں تاک ای 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 زندہ ہے سیاسی پیل پارٹی کو بین کیا گیا دو ہزار دو میں پارلی میٹیریل مرگی آج تک زندہ ہے حکومت بھی اس وقت کی آج بھی حکومت میں ہے سیاسی جماعتیں صرف پولنی سٹیشن پہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس سے باہر آپ جائیں گے جبوری قدروں سے آئین سے باہر جائیں گے یہ معاملہ نہیں چلتا مزید ملک کی خرابی پیدا ہوتی ہے ہم بات ملک کی کر رہے ہیں ہم بات آئین کی کر رہے ہیں جو کچھ کرنا ہے آئین کے اندر رہیں جمہوری قدروں کے اندر رہیں پارلیمانی قدروں کے اندر رہیں پھر ملک آگے چلتا ہے بہت شکریہ کتنے سوال ہیں آپ کے سوال ایک سوال ہے سوال ایک سوال ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سوال تک اندر رہیمانی قدروں کے اندر رہے ہیں جو اس پینتیس سالوں میں آپ کو اپنے بارے میں کوئی ایسا کارناموں بتا سکتے ہیں کوئی ایسا بتا سکتے ہیں جو آپ نے عوام کے لئے کچھ کیا ہوں جی میں بتا دے تو میں بتا دے تو ختم ہوگی بات آپ عوام کے دکھوں میں شامل ہونے کے لئے وہ پریشان ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے آپ اس پر بات کرتے آپ نیشنل عظم پر بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ دے ہیں لیکن عوام کس کا کیا خید ہوگی جو براہ رفت ہے نیشنل عظم نہیں ہوگی جبوریت نہیں ہوگی سیاسی انتشار ہوگا تو پھر بیجلی گیویل بڑھیں گے ملکہ حضار جب درست نہیں ہوگے تو کچھ نہیں ہوگا میرا پینتی سال میں صرف ایک دعویہ ہے میں نے کبھی اپنا زمین نہیں بیجا کسی گیر جبوری عمل کا حصہ نہیں رہا اللہ کا قرار ہے بیان کرنا ہے دوسرا بھی پیسکہ ہوئا ہے کیا کیا ہے آپ کی رہادرز ہے کیا ہوتا مجھے جو پروسیجر ہے آرٹیکل سکس کا وہ آپ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا سپریم کورٹ میں اور یہ ایشو پھر الیکشن کمیشن کے جو بیننگ کا ہوتا ہے یہ الیکشن کمیشن میں جاتا ہے پھر وہاں سے یہ سپریم آخر کار سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے حکومت کے پاس میں نے ایسے استعرات نہیں دیکھے کہ کسی جماعت کو بین کر سکے بیتھے لیکن مجھے گیناد